نمشکار دوستو آپ کا شراغت ہے ہمارے اس بی انگریچ میں آئیے لوگ کرتا ہوں کچھ خاص قبروں کی سچکوں کی منمانی اپنے چرم پر بینہ اسکول آئے ہی اٹھ جاتا ہے ماندے اپستی پنجکہ میں بھرجی ہستاکچر بنانے کا لگایا گیا پردھانا چارے اور پربندھک پر آروف یوگی سرکار کے تمام قوایت کے باوجود سچا چھتر میں سچکوں کی منمانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور آئے دن سچکوں کی منمانی اور دبنگئی کی بات سامنے آتی رہتی ہے اور نونیحالوں کی جیون کے ساتھ کھلوال کرنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اور جمعے دار ان کا بھوست چوپٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس بھونکہ میں بدیالے سے اندانیت مدرسے بھی پیچھے نہیں ہیں اور ان میں بھی سچکوں دوارہ منمانی اجاگر ہوتی ہے دیکھی جا رہی ہے ایسے ہی ایک معاملہ تلسی پور نگر کے ایک اندانیت مدرسہ دارالعلوم اتیکیہ جروہ روڑ تلسی پور جلہ بلرامپور کا ہے جہاں پر چھاترہ تو ملتے ہیں لیکن ادھکان سچک سکول سے گائب رہتے ہیں جس پر استانیہ لوگوں نے جلہ ادھکاری سے سکایت کی ہے کہ اسکول پربندک اور پردانچاری کے سطح پر مدرسے کے کئی سچک تو برسوں بیٹ گئے مگر مدرسے نہیں آئے لیکن ان کی اپستتی ہر دن اپستتی پنجکہ میں درج رہتی ہے ان کی حاجری پربندک اور پردانچاری کے دوارہ بھر دی جاتی ہے بینہ سیوہ کے ہی ماندے اٹھ جاتا ہے ماملے کے بستار کی بات کریں تو اس مدرسک میں ایک پردانچاری 12 سچک ایک لپک اور ایک چپراشتی کی نیوکتی سرکاری مانتہ کے بعد ہوئی تھی اور یہاں سچھا ہائی سکول تک ہوتی ہے جن میں ایک سچک امید تیندر سیوہستو جن کی نیوکتی 2015 میں آلیہ میں ہوئی تھی لیکن وہ نیوکت ہونے سے لے کر اب تک مدرسے میں نہیں آ رہا ہے دوسرا ادھیاپک تیریر حسن جن کی نیوکتی 2016 میں ہوئی تھی وہ بھی نیوکتی کے بعد اب تک اسکول نہیں آئے وہیں دو ادھیاپک سراج احمد اور گلام مہین الدین ایسے ہی جن کا واسطہ صرف اسکول میں حاجری بنانے تک کا ہے اس کے بعد وہ اسکول نہیں آتے لابتہ ہو جاتے ہیں اور ماندے پورا اٹھا رہے ہیں شکایت کرتا عشمان انساری نے پربندک اور پردانہ چاہر پر یہ آروپ لگاتے ہوئے یہ بتایا کہ نہ آنے والے سچکوں کا سچک اپستیتی پنجکہ میں پردانہ چاہر اور پربندک کوٹ رچت ہستہ اکچھر بنا کر کورم پورا کر دیتے ہیں جس کو لے کر شکایت کرتا نے اکت مدرسے میں بائیومیٹرک حاجری اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی مانگ کی ہے جس کو لے کر جلادکاری مہودے بلرامپور کو شکایت پتر دے کر جانچ اور کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پر کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے یا نہیں روکسط پہ رہتے ہیں آج روکسط پہ ہیں آنے کے لئے آتے ہیں شکایت کرتا نہیں ہے اس طرح سے اگر شکایت کیا تو کیوں کیا یہ مجھے نہیں مانگتا اور کچھ لوگ جیسے آتے ہیں اور جو ہے اٹینڈنٹ بنا کر چلے جاتے ہیں اس طرح سے چلے جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے اس سے بچوں کی پڑھائی نہیں پڑھائی نہیں ایسا کوئی نہیں کھاری سائن بنا کر چلے جاتے ہیں اس ماملے پر جب پردھانا چاری سے بات کیا گیا تو انہوں نے بتایا سارے آروک بے بنیاد ہیں ایسا نہیں ہے آج ہمارے ادھیاپک رکسط پہ ہیں اوکاس پر ہیں ایسا پردھانا چاری نے کہتے ہوئے بات کو ٹالا حالانکہ جب ماملہ دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ایسا پرتیت ہو رہا ہے ایک کہاوت اس پر بیٹھتی ہے سائیہ بھے کتوال تو ڈر کاہے کا کسی پرکار سے